ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان لے آنا لے جانا تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنے بوجھ اٹھا کر بھی کشتی پانی کے اوپر تہتی ہیں وَلِهَاذَا قَالَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اَيْئِنَّمَا فَعَلَ هَذَا بِكُمْ مِنْ فَضْرِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدِهِ بِكُمْ اور اللہ فرماتی ہے یہ جو کچھ میں نے کیا اس لیے کہ اللہ محرمان ہے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والے ہیں اب بعض ملح دین جو ہیں نا دین کے منکر ہیں اسلام کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ کا کیا حسان ہے اب تو لوگوں نے اپنے عقل سے اور اپنے علم سے اور نئی جدید ٹیکنالوجی سے بڑے بڑے جہاز بنا لی ہے جو چار چار ہزار آدمی کو لے کے اور بعض جہاز ایسے ہیں جن میں ہوتل بھی ہیں جن میں پلے گراؤنڈ بھی ہیں جن میں کھیلنے کی جگہ بھی ہیں اور جس میں کلپ بھی ہیں تو یہ ہم نے اپنے عقل سے بنا اس میں اللہ کی بھی حربانی کیا ہے لیکن اصل بات وہ بھول جاتے ہیں کہ تم نے بنایا ہے تمہیں کس نے بنایا ہے تو اگر تمہیں اللہ نے بنایا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے اگر تمہیں اللہ پیدا ہی نہ کرتے ہیں اور وہ تمہیں عقلی نہ دے تو کیسے تم بنا دے؟ اس لیے یہ اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں محض کم علم لوگوں کو دکھا دینے کے لیے ورنہ تو پھرتے گرتے بعد تو وہیں آ جائے گی نا جی جیسے کہ ایک سکالر تھے وہ پرانی دور کی باتیں وہ گئے رشیہ میں مسلمان تھے دیندار تھے اور دینی سکالر بھی تھے تو ان کو ساتھ جو انہوں نے مترجم رکھا نا جی سیل کرانے کے لیے تو ایک پارک میں گئے وہ حیران ہو گئے کہ وہاں اتنے قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں یعنی تقریباً اس پارک میں دھائی سو قسم کا تو صرف گلاب کا پھول تھا تو انہیں ایک پھول کو دیکھا اور جو چیز وہ دیکھیں کہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تیش شکر ہے تو انہیں یہ چینیں پیدا دیں وہ مترجم جو تھا وہ تو رشن تارہ تحریہ تھا خدا کمونکر تھا اور تو نے کہا مولی صاحبہ ہر بعد بھی کہتے ہیں اللہ نے کہا ہم بنایا ہے ہم نے کاشت کی ہم نے پلات بنایا ہے ہم نے اس میں فودے لگایا ہم نے ان کو سردی گرمی سے بچایا ہے یہ تیار ہوئے تو یہ تو ہم نے کیا ہے تو ہر بعد بھی کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے تو ان کو سمجھا گئے کہ یہ بے وقوف ہے تو ان نے ایک پھول توڑا کا ٹھیک ہے بھئی ماشاءاللہ تمہیں بڑا چاہ پھول لگایا ہے اب اس میں کیا خوشبو ہے لگا جی یہ گلاب ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ چمبیلی انہوں نے کہا خوشبو کس نے ڈالی ہے اس میں پھول تو تم نے اگایا ہے لیکن ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے ایک ہی پانی ہے ایک ہی مٹی ہے یہاں چمبیلی ہے یہاں نرگس ہے یہاں چمپا ہے اور یہاں گلاب ہے ان مختلف خوشبو کو ڈالنے والی ذات کون ہے اب اس کی زبان پر اس لیے حقیقی بات یہی ہے لیکن اب موت ہر کسی پہ آنی ہے لیکن مومن پر موت آئے وہ کہے گا جی اللہ کی مرضی ہے اللہ نے فیضرہ کیا تقدیر میں میرا وقت یہی وہ قرر تھا کافر کیا کہا نہیں جی ہو تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا تو وہ اپنی عقل کو صرف بیماری تک لے جاتا ہے سبب تک لے جاتا ہے مومن وہ سبب تک لے جاتا ہے کہ بھی وہ بیماری بھی کس نے پیدا کی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں چونکہ اپنے بندوں پر بھی حرمان ہوں تو ان کے لیے میں نے نعمتیں پیدا کی